میرا نام جوزف ہے میں آپ کو اس وقت کی کہانی سنا رہا ہوں جب میری عمر تیز برس تھی میں ایک چھوٹے سے کارٹر میں رہا کرتا تھا صبح نوکری پر جاتا اور شام آٹھ بجے تک واپس آتا واپس آکے کھانا کھا کر لیٹ جانا میری روٹین کا حصہ تھا آج بھی میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں آکے لیٹا تو دین مجھ سے کوسوں دور تھی میں نے کہا چلو ڈائری لکھ لیتے ہیں کافی دن ہوئے کہ ڈائری نہیں لکھی تھی میں ڈائری لکھنے بیٹھا انیس چار اسی آج صبح آٹھ بجے میں دفتر گیا اور معمول کے مطابق وہیں کھانا کھایا پھر گھر آ گیا اور رات کا کھانا کھا کر ڈائری لکھنے بیٹھا ہوں پھر میں ڈائری بند کر دی اور لائٹ بند کر دی کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسے ڈائری کیوں لکھوں دوبارہ سونے کی کوشش کرتے رہا تو آخر کار میری نظر کھڑکی پہ پڑی باہر مجھے ایک سایہ نظر آیا میں جب قریب کیا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا بس ایک خط پڑا ہوا تھا وہ میں نے اٹھایا تو اس پر لکھا تھا کہ کل بھوت حویلی میں ملنا رات بارہ بجے میں نے خط پڑھا اور پھر مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا صبح حضب معبور میں دفتر پہنچا تو دیر سے گیا مجھے بہت ڈانٹ پڑی آٹھ بجے جب واپس آیا رات کو کھانا کھایا کپڑے چینج کیے تھے تو مجھے خط کا یاد آ گیا پھر میں نے اس کو خط کو نکالا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ دس بجے جانا ہے وہاں پر پہنچنا ہے تو پھر میں انتظار کرتا رہا کہ خدا خدا کر کے ٹائم گزرے پھر میں دوبارہ وہاں پر پہنچوں بارہ بجے میں بھوت حویلی کی طرف روانہ ہو گیا دراصل بھوت حویلی ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر بھوت رہتے ہیں اس وجہ سے اس کا نام بھوت حویلی پڑ گیا تھا لیکن مجھے بھوتوں پر یقین نہیں تھا میں بلا جھجک اندر داخل ہوا تو اندر ایک ہی کمرہ نظر آیا جس میں مکڑی کے جالے جمع ہوئے تھے میں نے جالے صاف کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا جب میں واپس جانے لگا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی رکو میں رک گیا پھر آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ گیا میں نے پوچھا تم کون ہو سامنے تو آؤ تو اس نے کہا نہیں تم ڈر جاؤ گے میں نے کہا نہیں میں نہیں ڈرتا تم سامنے آؤ تو وہ سامنے آ گیا اس پار زندگی میں میں پہلی دفعہ ڈرا اس کی شکل دیکھ کے اس کی شکل ہی کچھ ایسی تھی بڑے بڑے کان چھوٹی چھوٹی آنکھیں جو بے پناہ چمک رہی تھی ناک ایسی جسے بلکل سور جیسی ہو چھوٹا سا قد اور اس کا جگہ جگہ سے گوش بھی غائب تھا اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی جو اس نے مجھے پکڑائی اور کہا میرا نام پیٹر ہے یہ چابی ایک قبر کی ہے اور تم کو اس کے اندر سے ایک کتاب لے کے رانی ہے جو کہ نیو یورک کے ایک قبرستان بلیکر میں ہے اس قبرستان کو بلیکر اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہاں پہ بہت شدید اندھیرہ ہوا کرتا تھا اور بلکل تاریکی چھائی رہتی تھی اور سنسانیت کا راج تھا اس کی دائیں جانے تمہیں قبروں میں سے ایک قبر پر ویلیم ڈین لکھا ہوا نظر آئے گا تمہیں اس کو کھوڑنا ہے تو تمہیں ایک دروازہ نظر آئے گا اس چابی سے وہ تمہیں کھولنا ہے اور کتاب لے کر آنی ہے کتاب کو تلاش کرنے کے لیے رات کے دس بجے جانا تو جب تم اندر جاؤ گے لیکن تم غور نہ کرنا اور کتاب لیے آگے بڑھتے چلے جانا یہ کہہ کر وہ چلا گیا میں نے چابی لی اور جیب میں ڈالی اور باہر آ گیا آج سنیچر تھا اور کل اتوار اتوار کو میری چھٹی تھی میں نے اتوار کی صبح نیو یورک کی طرف روانہ ہو گیا جب نیو یورک پہنچا تو شام ہو رہی تھی میں نے پھاورا لیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا قبرستان پہنچا تو نو بج رہے تھے تو پھر میں نے وہاں بیٹھ کے دس بجے تک کا انتظار کیا دس بجے میں ٹارچ لیے اندر داخل ہوا تو دائیں جانب چلنے لگا تو مجھے ایک قبر نظر آئی جس پہ ویلیم دین لکھا ہوا تھا میں نے پھاورا لیا اور قبر کھوڑنے لگا آخر کار دروازہ نظر آ گیا میں نے چابی لی اور دروازہ کھولا تو اندر ایک زینہ جاتا ہوا نظر آیا میں نے سیڑھییں اترنے لگا کہ میرا پہر کسی چیز سے ٹکرایا میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو وہ ایک کروس کا خنجر تھا میں نے وہ اٹھا لیا ابھی میں چند سیڑھییں اور ہی اترہوں گا کہ سامنے ایک میرے دھانچا آ گیا اور تو میں نے اس کے سامنے وہ خنجر کر دیا تو وہ جل کر راہ ہو گیا پھر میں اور آگے پڑھنے لگا تو ایک آواز آئی جیسے کوئی کہہ رہا ہو رک جو ورنہ مارے جاؤ گے لیکن میں نہیں رکا آخر کر مجھے وہ کتاب نظر آ گئی جس کے اوپر میجک سپیل لکھا تھا پھر میں نے جیسے ہی اس کو اٹھایا تو زمین ہلنے لگی اتنی شدید کہ جیسے جلزلہ آ گیا ہو میں جلدی سے وہ کتاب لے کے اوپر کی طرف بھاگا اور قبر کا دروازہ بند ہو گیا جب میں نے اس کو کھولنے کی بہت کوشش کی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دم گھٹ رہا ہو میں دروازے پہ کروس آگے ہی جیسے کیا تو وہ دروازہ کھل گیا اور تھنڈی ہوا کا ایک تھپڑ میرے موہ پہ لگا میں باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا تالہ لگا دیا اور قبر کے اوپر مٹی ڈالنے لگا جب میں مٹی ڈال چکا اور آگے بڑھنے لگا تو مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ رک جاؤ ہمیں بچا لو ورنہ ہمیں کوئی مار دے گا پلیز ہماری مدد کرو لیکن میں نہیں رکا اور قبرستان سے باہر نکل آیا جب میں باہر نکلا تو صبح ہو رہی تھی میں نے ریل کا انتظار کی اور اپنے گاؤں پہنچا جو کہ اور بھوت اویلی پہنچ گیا وہاں سے پھر جہاں پر میرا پیٹر انتظار کر رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کتاب کا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتاب کا کیا کرو گے تو اس نے بتایا زغور سے سنو میں ایک مردہ ہوں اور اٹھارہ سو اسی میں مجھے مار دیا گیا تھا میں اس طرح مارا گیا تھا کہ میں اس کتاب کی تلاش میں گیا تھا یہ دراصل میری خاندانی کتاب تھی میرا سارا خاندان جادوگروں کا تھا ویلیم میرا دوست تھا اس نے اس کتاب کو میں سے بڑے بڑے جادو ہیں یہ لے کے اس نے وہ میں لینا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ یہ کتاب کو حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑ گیا اور آفرکار اس نے مجھ سے یہ چھین لی اور چھین کے ایک تہخانے میں یعنی ویلیم کی قبر میں رکھ دیا اور اس کے تہخانے کو اپنی قبر کا نام دے دیا حالانکہ اس کی قبر تو ڈینوارک میں ہے میں اس سے یہ کتاب حاصل نہ کر سکا لیکن میں نے جادو کے ذریعے یہ معلوم ضرور کر لیا کہ یہ کتاب تم حاصل کر سکتے ہو اسی لیے میں نے تمہیں بھیجا تو لاؤ مجھے کتاب دو اور وہ چابی بھی دے دو تو میں نے دونوں کتاب اور چابی اس کے حوالے کی اس نے ان کو آگ لگا دی جب جیسے ہی اس نے ان کو آگ لگائی پوری حویلی میں بھی آہستہ آہستہ آگ لگنا شروع ہو گئی میں جلدی سے دوڑ کے دروازے تک پہنچا اور باہر نکل آیا یہ تھی میری کہانی موسیقی موسیقی